اسم کے مکہ منتری ہیمنتہ بسوہ سرما پچھلے کچھ دنوں سے ایسے قدم اٹھا رہے ہیں یا بیان دے رہے ہیں جس سے مسلم نیتہ بھڑکے ہوئے ہیں کچھ دن پہلے ہیمنتہ نے کہا تھا کہ اسم کو بیاں بھومی نہیں بننے دوں گا اب انہوں نے مچھلی خریدنے کو لے کر کے ایسا بیان دے دیا ہے جس سے ویواد کھڑا ہو گیا ہے ہیمنتہ کے ویرود میں بدر الدین اجمل کھڑے ہو گئے ہیں تو اسدددین اویسی بھی مسلمانوں کو بھڑکانے والے بیان دے رہے ہیں بھائی جان نے تو وقف بورڈ کا ذکر کرتے ہوئے پردان منتری نریندر موڈی کی تلنا ہٹلر تک سے کر دی تو جو تاریخ جرمنی اس وقت کے جرمنی میں دورائی گئی تھی یہودیوں سے آج ہمارے وطن عزیز میں مسلمانوں سے دورائی جا رہی اسم کے مکہ منتری ہمنتہ بسوہ سرما ان دنوں الگ ہی موڈ میں ہیں وہ ایسے ایسے فیصلے کر رہے ہیں جو مسلم نتاؤں کو راست نہیں آ رہے ہیں ہمنتہ کا سب سے تازہ بیان مچھلی کو لے کر ہے نوگاؤں کی جس مچھلی کو لے کر ہمنتہ نے بیان دیا ہے وہاں پر مچھلی پالن کا کام سب سے زیادہ مسلم ہی کرتے ہیں ہمنتہ نے آخر ایسا کیوں کہا کہ میاں مسلمان جو مچھلی پالتے ہیں اسے نہیں کھائیں اس کے پیچھے ہمنتہ نے لوجک بھی دیا اور یہ لوجک اسم کے لاکھوں لوگوں کی صحت سے جڑا ہوا ہے اسم کے سی ایم نے کہا کہ نوگاؤں سے جو مچھلی آتی ہے اس میں یوریا کا استعمال کیا جاتا ہے مچھلی میں پائے جانے والے یوریا کی کارن کڈنی کو رقصان پہنچتا ہے کڈنی کی بڑھتی بیماریوں کی وجہ سے اسم میں کئی سارے ڈائلیسس سینٹر بڑھانے پڑے ہمنتہ اسم کے لوگوں کی صحت کی وجہ سے نوگاؤں سے آنے والی مچھلیاں نہیں خریدنے کی اپیل کر رہے ہیں لیکن اس میں پیپکش کے نیتھا اور اے آئی یو ڈی ایف کے انتھیاکشہ سانسد بدرودین اجمل کو مسلم کو ڈرانے والی راچنیتی دکھ رہی ہے بدرودین اجمل ہمنتہ کو سیاسی گھٹگرے میں کھڑا کر رہے ہیں اس کے پیچھے وجہ ہے ہمنتہ کے پچھلے کچھ بیان اور فیصلے جس نے بدرودین اجمل سمیت مسلم نیتاؤں کو ہمنتہ کی خلاف مورچہ کھلنے کا موقع دے دیا ہے میاں مسلمانوں پر ہمنتہ کا یہ بیان دراصل ان مسلمانوں کے خلاف تھا جو اسم کے ناغرک نہیں ہے اس کے علاوہ پچھلے دنوں انہوں نے ویدھان صبح میں جمعے کی نماز کا بریک ختم کر دیا اسم میں مسلموں کی شادی کا پنجی کرن کرانا ضروری کر دیا اور اسم میں میاں مسلمانوں پر سروے کروانے کا اعلان بھی کر دیا تھا ایک طرف بدرودین ہے تو دوسری طرف او ویسی او ویسی مسلمانوں کو بھڑکانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑ رہے او ویسی تو بھارت کے حالات کی طلعہ جرمنی کے نازی شاسن سے کر رہے ساٹھ لاکھ یہودیوں کو ہٹلر نے گیس کے چمبر میں دال دیا تو جو تاریخ جرمنی اس وقت کے جرمنی میں دھورائی گئی تھی یہودیوں سے آج ہمارے وطن عزیز میں مسلمانوں سے دھورائی جا رہی او ویسی اشاروں میں پردان منتری موڈی کو ہٹلر بتانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے درد کی ایک وجہ نہیں ہے کئی ہے او ویسی کو وقفا سنسودھن مل بھی مسلمانوں کے خلاف لگتا ہے اب تو انہوں نے ناسک اور ہریانہ میں بیف کے شکمے پٹائی کے خلاف بھی مورچہ کھول دیا ہے ان سے پوچھا کہ بتا تیرے اس ڈبوں میں کیا ہے تو اشرف علی سید حسین صاحب نے کہا کہ اس میں بھینس کے گوش کا سالن ہے خوب مارے ان کو ویڈیو ریکارڈنگ کرتے ہیں مارنے کی مسلمانوں کی لوگوں کو سموہد کرتے بگت او ویسی نے بزرگ کی فٹائی کرنے والوں کے خلاف گالی کا استعمال کر دیا ان کے اتنا کہتے ہی وہاں موجود لوگ جوشت نے آواز لگانے لگے یہ گروپ میں مارتے ہیں ون ٹو ون کبھی نہیں آتے بیرسٹر او ویسی خود کو مسلموں کا سب سے بڑا رہنو نہ سمجھتے ہیں مسلمانوں سے جڑا کوئی بھی مدہ ہو چاہے وہ یو پی کا ہو اسم کا ہو یا پھر مہارا شکا او ویسی بیان ضرور دیتے ہیں آخر مسلم تو ان کے ووٹ بینک ہیں اس لیے وہ ہر فیصلے کو مسلم ویرودھی بتانے سے پرہیس نہیں کرتے بیورن اپورٹ زی میڈیا زی نیرز